پردھان منطری نریند موڈی نے آج آکاش وانی پر من کی بات کارکرم میں دیش واسیوں سے اپنے ویچار ساجہ کیے انہوں نے کہا کہ من کی بات کارکرم کو دس سال پورے ہونے والے ہیں میں ان پڑاووں کو نہیں بھول سکتا انہوں نے کہا کہ کارکرم کے شروطہ ہی اس کے اصلی سوتردھار ہیں انہوں نے میڈیا اور یوٹیوبرز کو دھنیوات دیتے ہوئے کہا کہ من کی بات کارکرم پر انہوں نے کئی کارکرم کیے ہیں پی اے موڈی نے جل سنرکشن سوچھتا اور پریہ ورن سنرکشن پر اپنی بات کہتے ہوئے کہا کہ راجستان کے لوگوں نے اگرست ماہ میں چھے کروڑ سے زیادہ پودھے لگائے ہیں انہوں نے دیش واسیوں سے ایک پیڑ ماہ کے نام کے تحت پودھار اوپن کرنے کا آہوان کیا میرے پہلے دیش واسیوں پچھلے کچھ سپتہ سے دیش کے الگ الگ حصوں میں جوردس باریش ہو رہی ہے باریش کا یہ موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جل سورکشن کتنا جروری ہے پانی بچانا کتنا جروری ہے باریش کے دنوں میں بچایا گیا پانی جل سنکڑ کے مہنوں میں بہت مدد کرتا ہے اور یہی کیج درین جیسے ابھیانوں کی بھاونہ ہے مجھے خوشی ہے کہ پانی کے سورکشن کو لے کر کئی لوگ نئی پہل کر رہے ہیں ایسا ہی ایک پریاس اتر پدیش کے جانسی میں دیکھنے کو ملا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جانسی بندل کھن میں ہے جس کی پہچان پانی کی قلت سے جڑی ہوئی ہے یہاں جانسی میں کچھ مہلاوں نے گراری ندی کو نیا جیون دیا ہے یہ مہلایں سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی ہیں اور انہوں نے جل سہیلی بن کر اس ابھیان کا نترتو کیا ہے ان مہلاوں نے ملتپرائے ہو چکی گراری ندی کو جس طرح سے بچایا ہے اس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی ان جل سہیلیوں نے بوریوں میں بالو بھر کر چیکڈیم تیار کیا بارز کا پانی برباد ہونے سے روکا اور ندی کو پانی سے لبالب کر دیا ان مہلاوں نے سینکڑوں جلاسےوں کے نرمان اور ان کے ریوائیول میں بھی بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا ہے اس سے اس چھیتر کے لوگوں کی پانی کے سمسیاں تو دور ہوئی ہی ہے ان کے چہروں پر خوشیاں بھی لوٹ آئی ہیں ساتھیوں کہیں ناری شکتی جل شکتی کو بڑھاتی ہے تو کہیں جل شکتی بھی ناری شکتی کو مجبوط کرتی ہے دیش کے کونے کونے میں ہو رہے جل سمرکشن کے ایسے پریاس پانی کے سنکڑ سے نپٹنے میں بہت مددگار ثابت ہونے والے ہیں اتراکھن کے اترکاشی میں ایک سیماورتی گام ہے جالا یہاں کے یواؤں نے اپنے گاؤں کو سوچھ رکھنے کے لیے ایک خاص پہل شروع کیے ہیں وہ اپنے گاؤں میں دنیواد پرکرطی یا کہیں تھینکیو نیچر ابھیان چلا رہے ہیں اس کے تحت گاؤں میں رو جانہ دو گھنٹے سفائی کی جاتی ہیں گاؤں کی گلیوں میں بکھرے ہوئے کودے کو سمیٹ کر اسے گاؤں کے باہر تائے جگہ پر ڈارا جاتا ہے ابھیان رہا جن بھاگیداری کا ایسا اُدھارن واقعی بہت پریریت کرنے والا ہے پریہ ورن سوڑکشن کو لے کر شروع کیے گئے اس ابھیان میں دیش کے کونے کونے میں لوگوں نے کمال کر دکھایا ہے اتر پردیش گجرات مدھ پردیش راجستان اور تیلنگانہ نے لکس سے ادھیق سنکھیا میں پاودھا روپن کر نیا ریکارڈ بنایا ہے اس ابھیان کے تحت اتر پردیش میں چھبیس کروڑ سے زیادہ پاودھے لگائے گئے ہیں گجرات کے لوگوں نے پندرہ کروڑ سے زیادہ پاودھے روپے راجستان میں کیول اگست مہنے میں ہی چھے کروڑ سے ادھق پاودھے لگائے گئے ہیں دیش کے ہجاروں سکول بھی اس ابھیان میں جور سور سے حصہ لے رہے ہیں ساتھیوں ہمارے دیش میں پیڑ لگانے کے ابھیان سے جڑے کتنے ہی ادھارن سامنے آتے رہے ہیں